بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب امید ہے آپ سب خیر و آفیت سے ہوں گے اچھا آج میں شروع کروں گا آپ کے ساتھ CS302 کے سمپلی اوورویو آپ کو صرف اس کی گائیڈنس دیتا رہوں گا تقریبا تیس منٹ میں جو ہے نا میں نے دس لیکچر جو ہے نا ان کو سمجھ لے کے کور اپ کرنا ہے ان کے صرف آپ کو بیسی کنسیپٹ دینے ہیں باقی آپ نے جو ہے نا خود کرنا ایک با ایک کی ریکویسٹ پہ میں یہ ویڈیو بنا رہا ہوں ٹھیک ہے تو جلدی سے میں آپ کو بتاتا جاتا ہوں آپ نے اس چیز کو نوٹ کرتے جانا ہے دھیان سے سمجھتے جانا ہے میں صرف اوورویو دوں گا ڈیٹیلز آپ نے جو ہے خود کرنی ہے ٹھیک ہے تو چلیں شروع کرتے ہیں سب سے پہلے ہمارے پاس لیسن نمبر ون ہے تو لیسن نمبر ون کے بارے میں میں آپ کو بتا دوں کہ پوری بک میں ہم نے جو بھی سٹڈی کرنا ہے نا لیسن ون سے لے کے لیسن فورٹی فائیب تک وہ جو ہے وہ ہمارے لیسن نمبر ون میں انہوں نے صرف سیمپلی انٹروڈکشن اس کا دیا ہوئا ہے کہ ہم کیا کیا اس بک میں پڑھیں گے ٹھیک ہے سب سے پہلے انہوں نے انہوں نے انالاگ اور ڈیجیٹل سگنل کے بارے میں بتایا ہے انالاگ سگنل یہ ایسے ریپریزنٹ ہوتا ہے اور جو ڈیجیٹل سگنل ہوتا ہے وہ 1 اور 0 کی فارم میں ہوتا ہے ٹھیک ہے جی اب انالاگ کو ڈیجیٹل میں کیسے کنورٹ کرتے ہیں یہ اس طرح جو ہوتا ہے انالاگ سگنل اس کے سیمپل بنائے جاتے ہیں اور ان سیمپل کو ڈیجیٹل میں کنورٹ کر لیا جاتا ہے ٹھیک ہے اب آگے اس چیز کو آپ نے سمجھتے جانا ہے ٹھیک ہے اب یہاں پہ یہ انالاگ ڈیجیٹل سی کنورٹر انہوں نے ایک چھوٹا سا سرکٹ ایکسپلینٹ کیا ہوا ہے کہ ایسے انالاگ سرکٹ جو آتا ہے انالاگ جو سگنل ہے وہ آتا ہے ٹھیک ہے اور انالاگ الیکٹرونک سسٹم میں وہ کنورٹ ہوتا ہے اور ہوتوٹ جو ہے وہ کنٹینویس سگنل ہمارے پاس مل جاتا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد ڈیجیٹل سسٹم ڈیجیٹل ویلیوز یہ جو چیزیں یہاں پہ ایکسپلینٹ کی گئی ہوئی ہیں یہ آپ نے دیکھنی ہے یہ وہ بتا رہا ہے کہ ڈیجیٹل سسٹم جو ہے ان میں ون اور زیرو ہوتا ہے یہاں سٹیٹ جو ہے سوچ کی وہ آن اور آف ہوتی ہے جو زیرو ون ہوتا ہے اسی چیز کو ایکسپلینٹ کیا گیا ہوئی اس چیز کو آپ نے دیکھ لینا ہے کہ نمبر جو ڈیجیٹل سسٹم میں زیرو کا مطلب آف ہوتا ہے اور ون کا مطلب آن ہوتا ہے اسی طرح بلیک اینڈ وائٹ بھی یوز کر سکتے ہیں ہارٹ اینڈ کولڈ بھی یوز کر سکتے ہیں مووی گانڈ سیٹیشنری بھی یوز کر سکتے ہیں یہ بھی ڈیجیٹل سسٹم کی جو ایک ویلیو ہے کیونکہ میں نے صرف آپ کو اس کا انٹروڈکشن کروانا ہے آپ کو اوورویو دینا ہے لیٹیلز جو آپ نے اپنے پیپروں کے لیے اپنے اگزیم کے لیے خود تیار کرنی ہے اب اس کے آگے ہمارا بائنڈری نمبر سسٹم شروع ہو جاتا ہے ایک چیز دھیان میں رکھنا جو پہلا لیکچر ہے پہلے لیکچر میں پوری بک میں ہم نے جو کنسپٹ کرنے اس کے بارے میں اس کا صرف انٹروڈکشن دیا ہوئا بائنڈری نمبر سسٹم ہے اس کا تو آپ کو پتا ہوگا کہ بائنڈری نمبر 1 اور 0 کی فارم میں ہوتا ہے اب وہ یہاں پہ ایڈوانٹی جو آپ ورکنگ ڈیجیٹل ڈومین میں بتا رہا ہے کہ ڈیٹا پروسیسنگ اور سٹورنگ جو ہے وہ ایفیشنٹ ہوتی ہے ٹرانسمیشن جو ہے وہ بری زبردست ہوتی ہے قابل بروسہ ہوتی ہے اس کے بعد ڈیٹیکشن اور کوریکشن جو ہے وہ آسانی سے ہو جاتی ہے اس کے بعد وہ کہہ رہا ہے کہ ڈیٹا جو ہے وہ بری آسانی سے اور بالکل ٹھیک حالت میں جو ہے اس کو جنریٹ کیا جا سکتا ہے اور اس کے بعد جو وہ بتا رہا ہے کہ ڈیجیٹل سسٹمز آر ایزی ٹو ڈیزائن آر ایمٹی میں ٹھیک ہے جی یہ اس کے ایڈوانٹیجز ہیں اور انفرمیشن پروسیسنگ بائی ڈیجیٹل سسٹمز اب یہ بھی یہاں پہ وہ بتا رہا ہے کہ جو انفرمیشن آر ایزیٹل سسٹم کے ذریعے کیس طرح پروسیس کی جاتی ہے نمبرز کی فارم میں ٹیکسٹ کی فارم میں ڈرائنگز ڈائیڈاگرام کی فارم میں موسیق اینڈ ساؤڈ کی فارم میں ان چیز کو پروسیس کرنے کے لیے ہمارے پاس سینسر ہوتے ہیں سینسر کی مدد سے ہم انپوٹ لیتے ہیں اور انپوٹ کی اوٹپوٹ جو ہے وہ لے کے ہم کسی سی پیو کو یا کسی مائکرو کنٹرولر کو دیتے ہیں وہ آگے اس کو فرطر پروسیس کر کے ہمیں اوٹپوٹ دیتا ہے ٹھیک ہے جی اب ڈیجیٹل کمپوننٹس انڈ دیر انٹرنل ورکنی یہ بھی آپ نے دیکھ لینی ہے میں آپ کو ایک چیز بس بتا جاتا ہوں کہ ڈیجیٹل کمپوننٹس جو ہوتے ہیں ان میں بیسیک گیٹس جو ہوتے ہیں ٹھیک ہے اب آگے آجائیں یہ ہمارے پاس جو بیسیک گیٹس ہیں ان کو آپ نے دیکھ لینی ہے انڈ گیٹ آر گیٹ نار گیٹ انڈ گیٹ نار گیٹ ایکسکلوزیو آر گیٹ اور ایکسکلوزیو نار گیٹ آگے آئیں گے ان کے جو طرف ٹیبل ہیں وہ میں آپ کو بتاؤں گا ٹھیک ہے اچھا جی اب یہاں تک میں آپ کو بتا دوں کہ انہی چیزوں کو ہم آگے جو ہے وہ ڈیٹیل میں سٹیڈی کریں گے ٹھیک ہے یہاں پہ صرف ان کا انٹرودکشن دے رہے ہیں اور آگے ان چیزوں کی جو ہے ڈیٹیل میں انہوں نے بات چیز کی ہوئی ہے اس کے بعد اچھا یہاں پہ ایک چیز آپ یاد رکھ لیں کہ ڈیٹیل سرکٹس جو ہوتے ہیں وہ بنتے ہیں بیسی گیٹس کے ساتھ ٹھیک ہے یہ ایک سٹیپ ہو گیا اس کے بعد ہمارے پاس آتے ہیں کم بھی نیشنل لاجک سرکٹ ٹھیک ہے کم بھی نیشنل لاجک سرکٹ جو ہوتے ہیں وہ بیسی گیٹس کے ساتھ گیٹس کے ذریعے مل کے بنتے ہیں ٹھیک ہے اور اس کے بعد آتے ہیں ہمارے پاس سیکوینشنل لاجک سرکٹ ٹھیک ہے سیکوینشنل لاجک سرکٹ جو ہوتے ہیں وہ کم بی نیشنل لاجک سرکٹ سے مل کے بنتے ہیں اور ان کے ساتھ ایک میمری ایلیمنٹ ہوتا ہے ٹھیک ہے اس کے علاوہ ہمارے پاس آتی ہیں پی آل دی ڈیوائسیز ٹھیک ہے یہی چیزیں اس میں ہوتی ہیں پی آل دی ڈیوائسیز ہوتی ہیں اور نمبر سسٹم ہوتے ہیں اس کے بعد کیم اپ ہے اس بک میں ہمارے پاس اچھا جی اب یہ کم بی نیشنل لاجک سرکٹ اینڈر سنکشنل ڈیوائسیز یہ آگے ہم پھریں گے ٹھیک ہے یہ جو میں نے آپ کو بتا دیا کہ بیسیگ گیٹ سے مل کے کم بی نیشنل لاجک سرکٹ بنتے ہیں یہ فل ایڈر کا کم بی نیشنل سرکٹ بنا ہوئے ٹھیک ہے اس میں ہمارے پاس جو ہے دو ایکسکلوزیو آر گیٹ لگے ہوئے ہیں ایک اینڈ گیٹ لگا ایک آر گیٹ لگا پھر یہ ایک اینڈ گیٹ لگا ٹھیک ہے یہ اس کی انپوٹ ہے اور یہ اس کی اوٹ پوٹ ہے یہ سمیشن سی اوٹ اور یہ اے اور بی انپوٹ کی اوٹ پوٹ ٹھیک ہے اس چیز کو آپ نے دیکھ رہنا ہے ابھی اس کو یہاں پہ سمجھنے کی ضرورت نہیں ہے جب یہ اس کی مکمل دیٹیل آئے گی یہ فل لیڈر سرکٹ کی وہاں پہ ہم اس کو ڈیٹیل میں سمجھنے گے ٹھیک ہے اب اس سیکوینشنل لاجک اور امٹیمنٹیشن کیسے ہوتی ہے وہ بھی آپ نے دیکھ لینی ہے یہ جو ہے یہ سیکوینشنل لاجک سرکٹ ہے جب آپ کو بتا رہا تھا ٹھیک ہے اس کے بعد ہمارے پاس آتی ہیں پروگرام اپنے پر لاجک ڈیوائسیز ٹھیک ہے ایسی ڈیوائسیز ہوتی ہیں جن کو پروگرام کارکے کنٹرول کیا جا سکتا ہے ٹھیک ہے جی دیٹیل میں آپ نے اس چیز کو دیکھ رہنا ہے اور اس کے بعد ہمارے پاس آتی ہے میموری کے میموری کیا ہوتی ہے ٹھیک ہے میموری کی ٹائپس کیا ہیں میموری جو ہے وہ کس قسم کی ہوتی ہے اور میموری کیسے کام کرتی ہے اس چیز کو ہم آگے میرا خیال ہے 40 to 45 لیکچر میں میموری کے مطلق اس کی جو ہے وہ لیکچر اس کے بنے ہوئے ہیں ٹھیک ہے اب اس کے بعد ہمارے پاس آتا ہے انالاگ تو ڈیجٹل اور ڈیجٹل تو انالاگ کروارجن کنسیپٹ آتی ہیں یہ بھی جو ہے 45 لیکچر میں مجود ہیں جب فائنل کی پیپر میں نے دیئے تو مجھے تو ایک انالاگ تو ڈیجٹل کنورٹر جو ہے اس کو امپلیمنٹ کرنا آیا تھا پانچ نمبر کا کوئسٹن آیا تھا مجھے ٹھیک ہے اب یہاں تک انہوں نے ہمیں بتا دیا کہ اس بک میں جو ہم پریں گے نا وہ کیا کیا چیزیں پریں گے پہلے چیپٹر میں اس چیز کا انٹروڈکشن دیا ہو ہے اس کے بعد ہمارے پاس دوسرے لیکچر میں نمبر سسٹم شروع ہو جاتے ہیں نمبر سسٹم ہمارے پاس بیسیکل ہوتے ہیں بائنری نمبر سسٹم ہوتا دیسیمل نمبر سسٹم ہوتا ہیکزا ڈیسیمل نمبر سسٹم ہوتا بائنری دیسیمل کنورجن ہے دیسیمل تو بائنری کنورجن ہے ان کو مختلف میتھڈز کے ذریعے سال کیا گیا ہے جیسے یہاں پہ سم آف میٹھڈ کو استعمال کیا گیا ہے ٹھیک ہے جی اور سم آف نان زیرو ان چیزوں کو آپ نے دیکھ لی نا ٹھیک ہے جی اب ریپیٹی دیویجن بائی ٹو کا میتھڈ یہاں پہ یعنی کہ اس میں بیسک نمبر سسٹم کے بارے میں اکس کیا گیا ہوا ہے اب لیسن نمبر سری میں بھی نمبر سسٹم کے بارے میں یہ کہ ایڈیشن کیسے ہوتی ہے ملٹیبلی کشن کیسے ہوتی ہے ٹھیک ہے اس چیز کو آپ دیکھنا یہ بہت سیمپل سی کنس ہے یہ میرا خیال ہے آئی سی ایس کے جو سٹوڈنٹس ہیں ان کو پتا ہی ہوگا کہ کیسے ہوتی ہے ایڈیشن اور ملٹیبلی کشن سبٹرکشن اور دویجن ٹھیک ہے جی فلوٹنگ نمبر آگے آجاتے ہیں ان کا بھی آپ کو پتا ہوگا یہ آپ دیکھنا نہیں ٹھیک ہے اس میں ملٹی سا استعمال ہوتا جی ٹھیک ہے جی دیس نمبر فلوٹنگ یہاں پہ نمبر سسٹمز کے بارے میں بات ہو لیا ان کو آپ نے دیکھنا ہے آگے آجاتا ہے کاؤنٹنگ ان ہیکزا ڈیس ٹھیک ہے جی آگے ہمارے پاس آگیا نمبر سسٹمز اور کوڈ اب یہاں پہ نمبر سسٹمز کے علاوہ ہمارے پاس کوڈز آجاتے ہیں ٹھیک ہے اب ایک چیز میں یہاں پہ آپ کو لازمی بتا دوں کہ یہ جو ٹیبل ہے اس کو سمجھ لیں کہ آپ پر رٹ لیں یہ ٹیبل اگر آپ کو آجاتا ہے یہ یہ ٹیبل اگر آپ کو یاد ہو جاتا ہے تو آپ کا تقریب بند جو ہے سیونٹی پرسنٹ جو یہ بھوک کہنا یہ خود ہی سالو ہو جائے گی انشاءاللہ ٹھیک ہے کیونکہ یہ ٹیبل آنا لازمی ہے ٹھیک ہے یہ سمجھ نہیں کہ ڈیسیمل سے بائنری میں کنورجنس تک ہم نے یاد رکھ نہیں ہے 0000 001010 111 ٹھیک ہے جی اس کو یاد رکھ ہے اب یہ ہمارے پاس ڈیسیمل بائنری یہ تھی اور آرکٹل بائنری بھی یہ ہے ٹھیک ہے جی اب کونٹنگ ان آرکٹل نمبر سسٹم یہ دیکھ لینی ہے بائنری ٹو آرکٹل کنورجن جو میں بات سبٹریکشن وہی ان آرکٹل اور ڈیسیمل کی اڈیشن سبٹریکشن ہوڑی ہے ٹھیک ہے ان میں ہوتا ایسے ہے بیسیکلی کہ جب ہم ڈیسیمل سسٹم کو یوز کرتے ہیں تو وہی جو سسٹم ہم یوز کرتے ہیں 0 سے لے 9 تک ٹھیک ہے اور جو آرکٹل سسٹم ہوتا ہے اس میں ہمارے پاس سوری اس میں ہمارے پاس 0 سے لے کر 7 تک جو ڈیجٹ ہوتے ہیں ان کے ذریعے ہم نے اڈیشن اور سبٹریکشن کرنی ہوتی ہے ٹھیک ہے جیسے ہم ڈیسیمل میں کرتے ہیں کہ اگر اڈیشن کرنی ہے تو ایک اگر اضافی ہو گیا تو اس کو ہم اچھا جی اب اس کے بعد آجاتا ہمارے پاس working with different binary representation یہ چیز دیکھ لینا working with different binary representation ٹھیک ہے جی کہ binary representation کیسے ہوتی ہے اس میں ہمارے پاس bcd code ہوتا ہے جو میں نے آپ کو بتایا تھا نا کہ table آپ نے یاد کرنا وہ bcd code ہوتا ہے اس کو بھولتے ہیں اس کے بعد ہمارے پاس آتا ہے the access code ٹھیک ہے جی access code جو ہے وہ بھی آپ نے دیکھنا یہ دیکھیں decimal 027 جو ہے وہ ہمارے پاس اس کا access code جو یہ ہے یہ table جو ہے یہ ہے ٹھیک ہے جی اس کا tools complement یہ decimal جو ہے وہ اب minus میں اس کا access code ہے وہ ہمارے پاس یہ بنتا ہے ٹھیک ہے یہ دیکھ ہمارے پاس 0 یا اگر 1 1 کو add کریں گے تو ہمارے پاس جو answer بن جائے گا وہ 1 اور 0 بن جائے گا اس کا جو ہمارے پاس output میں answer 0 لکھیں گے اور 1 کو carry کر کر یہاں پر ڈکھ لیں گے اس کو پھر اس 1 کے ساتھ ملائیں گے تو 1 1 پھر یہاں پہ carry آگیا وہ اب یہاں پہ 0 0 ہے تو ہمارے پاس ور کچھ بنی تو 1 جو آج جائے گا ٹھیک ہے جی اب اسی طرح آپ نے addition اور subtraction دیکھ لیں اب یہ ہمارے پاس پاس کہتا grey code ٹھیک ہے decimal میں یہ چیز ہوتی ہے 0 1 9 ٹھیک grey code اس کا یہ ہے ٹھیک ہے یہ دیکھ لینا اور یہ binary code ہے جس کو binary code decimal بولتے ہیں ٹھیک ہے grey code اس کو بھی دیکھ لینا یہ صرف representation ہے binary کی اب یہاں پہ اس کی کچھ application دی ہوئی ہیں ان کو آپ نے پڑھ لینا ہے اب ہمارے پاس آگیا تھا alpha numary code ٹھیک ہے جس میں ہمارے پاس alphabet بھی ہو سکتے ہیں اور number بھی ہو سکتے ہیں اس کے بعد ہمارے پاس آتا ASCII code American standard code of information and interchange ٹھیک ہے جی یہ 7 bit code representation ہے اس میں 128 unique code ہوتے ہیں ٹھیک ہے جن میں A سے لے Z تک A to Z lower case اور upper case شامل ہوتے ASCII code representation ہمارا جو keyboard ہوتے ہے اس کے وہ ASCII پہ کام کر رہا ہوتے ہے ٹھیک ہے ASCII code یہاں پہ دیکھ انہوں نے بتایا بھی ASCII code 0 1 1 0 0 0 3 0 H 2 0 مطلب یہ 39 H represent number 0 to 9 7 AH represent lower case alphabet A 2 Z 5 A جائے اس چیز کو دیکھ لی نا اس کو اگر آپ جا کے انٹرنیٹ پہ دیکھیں گے ASCII code for keyboard representation تو آپ کو پتا چل جائے گا کہ small alphabet A to Z کھا سے start ہو کے کہا تک ہے اور capital alphabet A to Z کہا تک ہے ٹھیک ہے جی اب extended ASCII code آگیا پیریٹی میتھڑ کا مطلب ہوتا ہے کون سی بیٹ اس کو ہم پیریٹی کے طور پر یوز کرنا چاہ رہے ہیں کون سی بیٹ کو پہلے لینا چاہ رہے ہیں کون سی کو ہم سمجھ رکھ 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 رہے ہیں ٹھیک ہے ایون پیریٹی میتھڑ ہے آگے میرا خیال آرڈ پیریٹی میتھڑ ہوگا وہ نہیں ہے اب اس کے بعد ہمارے پاس لاجک ایٹ سا جاتے ہیں بیسک ٹھیک ہے انڈ گیٹ ہے اس کی دو انپوٹ ہوتی ہیں اور ایک اوٹ پوٹ ہوتی ہے ٹھیک ہے یہ بیسک ہرے بندے کو آتے ہوتے ہیں اور ایک چیز یاد رکھ کہ یہ بیسک ہمیں آئیں گے تو آکے جو کمپلیکس سرکٹ ہے ان کی ہمیں سمجھ لگے گی ان کو اچھے سے کر لینا یہ اس کا طرح ٹیبل دیکھ لینا کہ اگر اگر انپوٹ 0 0 ہوگی تو ہمارے پاس 0 ہوگی یہ انڈ ہے انڈ کو ایسے یاد رکھ اے انڈ بی اگر دونوں 1 1 ہوں گے تو اوٹ 1 آئے گی ٹھیک ہے ایک چیز اور یاد رکھ نا یہ ملٹی پلکیشن کرتا ہے اور اے انڈ بی میں ہمارے پاس جا وہ ڈارٹ کا آپ پریٹر آتا ہے اے انڈ آر گیٹ میں ہمارے پاس دو انپوٹ اور ایک آؤٹ پوٹ ٹھیک ہے آر اے آر بی دونوں میں سے کوئی بھی اگر ون ہے تو ہمارے پاس ون ہوگی اس میں درمیان میں پلس آتا ہے ٹھیک ہے اور یہ ایڈیشن کرتا ہے یاد رکھنا اس کے بعد ہمارے پاس آتا نار گیٹ ٹھیک ہے یہ یہ چھوٹا سو لارم سرکٹ یوز گیا ہو ہے چار دروازے رکھے ہو ہیں چار میں سے کوئی بھی دروازہ جو اپن ہوتا ہے تو اگر این میں سے ایک میں بھی انپوٹ آتی ہے تو لارم بجنا شروع ہو جائے گا نار گیٹ نار گیٹ کا نام سے جا رہا ہوں کہ کبھی آپ کے میٹر رمائے ہوئے اور بھائی نے بتایا کہ اس کا سیمپل آور ویو دے دینا یار باقی میں کروں گا ٹھیک ہے اینڈ آر گیٹ آلٹرنیٹ سیمبل ٹھیک ہے اب یہ آر اس کے آلٹرنیٹ سیمبل یہ ہے اب یہ آر ہے اس کے آلٹرنیٹ سیمبل کون سی ہے تو اس کو دیکھ ناٹ گیٹ ہے ٹھیک ہے ناٹ گیٹ کیسے بنتا ہے اینڈ کے ساتھ اگر ناٹ ملا دیں گے تو ناٹ گیٹ بن جائے گا ٹھیک ہے جی اس چیز کو دیکھ لیں یہ اینڈ لگا ہوا اس کے ساتھ آگے ہم نے ناٹ لگا دیا تو یہ ناٹ بن گیا اس کی انپوٹ بھی دیکھ لی نا یہ انپوٹ ہمارے پاس 00 اٹھ پاس 1 کیونکہ یہ انڈ کا الٹ ہو گیا نا اب 00 پہ 1 01 پہ 1 10 پہ 1 11 پہ 0 انڈ کا الٹ ہو گیا ٹھیک ہے اب یہاں پہ ایک چیز دیکھ لی نا فونکشن ٹیبل آف نانڈ گیٹ یہ چیز ہیں سیٹ آف اس میں زیادہ امپورٹنٹ ہے جو کہ وہ ایکسیم میں آ جاتی ہیں the expression describing the operation of the two input نانڈ گیٹ is f is equal to a dot b bar اوپر بار ہے مطلب کہ آگے ناٹ گیٹ لگا ہو ہے یہ نانڈ گیٹ ہے نانڈ گیٹ یعنی اس کو ہم یونی گیٹ کے طور پہ بھی استعمال کر سکتے ہیں ناٹ گیٹ مطلب اس سے ہم نانڈ گیٹ کی مدد سے ناٹ گیٹ اور نار گیٹ کوئی بھی گیٹ بنا سکتے ہیں یہ آر گیٹ امپلی مدد سے ہم نے آر گیٹ بنا یا ٹھیک ناٹ گیٹ کیسے بنتا آر گیٹ کے ساتھ جب ہم ناٹ گیٹ ملا جاتے ہیں تو ہم ناٹ گیٹ ٹھیک ہے ایک منٹ بس میں دیکھ ہوں کہ یہ کتنی دیت کی بن گئی ہے سوری اچھا بھی ریکارن کر رہ کرتا رہ آ جائیں ہم یہاں پی آ جاتے ہیں چلیں اب یہاں پہ نار گیٹ میں دیکھ ناٹ نار گیٹ کا لوجک ٹیبل دیکھ لیں بعض دفعہ اکزام میں دے دیتا نار گیٹ کا ٹیبل بناؤ دو یا تی نمبر کا question دے دیتا ٹھیک ہے نار گیٹ ہم پت ہے کہ آر پلاس نار یہ نار بن گیا ٹھیک ہے اگر نار کے آگے نار لگائیں گے وہ نار بن جائے گا آر کے آگے نار لگائیں گے وہ نار بن جائے گا ٹھیک ہے اس کی input دیکھیں 00 output مہارے پاس 1 ہو گئی کیونکہ اس نے آر کا operation الٹ کر دیا ٹھیک ہے اس کے بعد جو باقی سارے ہیں ان میں اس کی output 00 ہو گی ٹھیک a plus b up to n اس کا مطلب کہ اس کی کتنی بھی input ہو سکتی ہیں ٹھیک ہے f n is the total number of inputs ٹھیک ہے اب یہ اس کا timing ڈائیگرام ہے of nor gate ٹھیک ہے یہ جو اوپر کی طرف ہوتا ہے یہ positive ہوتا ہے 1 ہوتا ہے اور یہ نیچے کی طرف ہوتا 0 ہوتا ہے یا آف ہوتا ہے چھا جی اب ہمارے پاس آگیا logic gates and operational characteristics اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ operational characteristics کیا ہوتا ہے operational characteristics کا مطلب ہوتا کہ کام کرتے ہوئے یہ کتنی energy لے رہا ہے کتنی timing لے رہا ہے اور یہ کتنی heat جو ہے اس کو observe کر رہا ہے کتنی heat جو کتنی اس کو بھی دیکھ لینا rgate implementation مطلب کہ nar gate کے ذریعے ہم rgate بھی بنا سکتے ہیں اس کو بھی دیکھ یہ ڈھیک ہے جی end gate implementation یہ دیکھیں نا دو input لی اور جو nar gate اس کو دونوں کی input کو ملا دیا وہ دونوں input آگے دوبارہ nar gate کو دی ٹھیک جی تاکہ یہ کسی بھی gate کو بنانے کے لیے ہم use کر سکتے ہیں یہ دیکھ لینا آپ لوگ یہ میں اس لیے ایسے speed سے چلتا جا رہا ہوں کہ اگر ان کو میرے define کرنے بیٹھ گیا یہاں پہ تو تقریبا 10 منٹ اس کو لگ جانے ہے تو میری کوشش ہے کہ مید term جو آپ کا سلیبس ہے وہ آپ کو overview دے دوں ایک گین ٹی گین گین اپلیکیشن اب ان کی اپلیکیشن دیکھ لینا یار اکس کلوزیو آر اکس کلوزیو نار گیٹ آگیا یہ بھی ان کی طرح ہیں ان کے بھی آپ تروح ٹیبل دیکھ لینا بس یہ چیزیں یاد رکھ نار یہ جو سیمبل ہیں ان کی یہ اگزام میں باز آجاتی ہیں وہ پوچھ رہتے ہیں کہ اگر انپوٹ یہ ہوگی تو اس کی ایکس کلوزیو آر گیٹ کی جو اوٹ پوٹ ہے وہ کیا ہوگی یہ ہوگی ٹھیک ہے جی ایکس کلوزیو آر ہے آر ہے نار ایکس کلوزیو آر اگر ملٹیپل انپوٹ ہے تو f is equal to a exclusive b exclusive c اگر زیادہ انپوٹ ہوں تو ٹھیک ہے جی اب ایکس کلوزیو نار گیٹ آگیا اب اس کو بھی دیکھ لینا ہم نے ایکس کلوزیو نار گیٹ کی جو سیمبل بنیں گی وہ ایسے بنیں کہ a ایکس کلوزیو b اس کے اوپر بار ٹھیک ہے ایکس کلوزیو اور ایکس کلوزیو نار گیٹ اپلیکیشن اب ان کی اپلیکیشن دیکھ لینا اچھا جی بات اپریشنل کریکٹرسٹک سے بھی آپ کو بتاتا جاتا ہوں ٹی 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 موس نار گیٹ اپریشن ٹی 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 مطلب ہوتا ٹرانزیسٹر ٹرانزیسٹر لاجک ٹرانزیسٹر ٹرانزیسٹر لاجک ٹھیک ہے جی یہاں اس کو ٹرانزیسٹر لاجک بھی بول سکتے ہیں سی موس نار گیٹ اپریشن اب یہ دیکھیں یہ 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 بتایا کہ جو گیٹ ہے یہ ان کی الیکٹرونک سرکٹ ہے کہ یہ کیسے کام کرتے ہمارے پاس ٹھیک ہے باقی چیز کو چھوڑ دیں یہ موس فیٹ لگا ہوا ہمارے پاس موس فیٹ آپ گوگل پہ بھی دیکھ لیں ایسے میں آپ کو بتاؤں گا یا آپ اس کو لکھ لیں بعض دفعہ یہ اگزائم پوچھ لیتا ہے موس فار میٹل اکسائیڈ سیمی کنڈکٹر فیلڈ ایفیکٹ ٹرانزسٹر اب اس کے بعد انٹیگریٹی سرکر ٹیکنالوجی ہوتی ہیں مطلب کہ یہ ٹرانزسٹر یوز ہوں ہے اس کے بعد انٹیگریٹی سرکر آئی سی کی فارم میں آجاتے ہیں اب سی ماس کمپلیمنٹری میٹل اکسائیڈ سیمی کنڈکٹر ٹھیک ہے موس ٹرانزسٹر ٹھیک ہے جی ای سی ایمیٹر کپلڈ لاجک اس میں جو ٹرانزسٹر جو ایک سیمی کنڈکٹر ڈیوائس ہوتی ہے جس کے تین ٹرمینل ہوتے ہیں بیس کولیکٹر اور امیٹر اب یہ امیٹر کپلڈ لاجک اس کا مطلب ہے کہ جو اس کے امیٹر ٹرمینل وہ سرکپائی والی چیزیں ہیں پوری یہ آپ دیکھ لیں اس کے بعد آتا ہے ای سکیر سی ماس ٹکنالوجی یہ آئی سی کی فارم میں ہمارے پاس پرزا جات ہوتے ہیں ٹھیک ہے ان کے اندر یہ الیکٹرونکس کے کنسیپٹ ہیں وہ استعمال ہوئے ہوتے ہیں ٹھیک ہے اب ٹائپ آف آئی سی لاجک گیٹس اب یہاں پہ بتا رہا کہ جو بیسی آئی سی کی اقسام ہے وہ یہاں پہ انہوں نے لسٹ بنا کر دی ہوئی ہے ہمیں ٹھیک ہے جی اب یہاں پہ سی ون فور ڈبل ایکس ڈیرو ڈیرو کو آئی سی ٹھیک ہے ان کو بھی دیکھ رہے نا ان میں آئی سی کے اندر اگر اس چیز کو گوگل پہ سرچ کریں گے نا سی ون زی ٹھیک ہے تو یہ ٹریپل تھری انپوٹ نینڈ گیٹ ایک آئی سی ہوگا اس کے اندر یہ نینڈ گیٹ لگے ہوتے ہیں کہ اس کی جو کچھ پینے انپوٹ کے طور پر اور کچھ پینے اوٹ پوٹ کے طور پر استعمال ہوتی ہیں یہ 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 پہ جیسے انہوں نے بتایا ہوئے ٹھیک ہے یہ دیکھیں نا چوہت تر سو سی ون فور ڈبل زی رو یہ دیکھیں یہ دو یہ جو نینڈ گیٹ لگا ہو ہے اس کی تھرٹین اور ٹویلو پین جو ہے ٹھیک ہے یہ انپوٹ کے طور پر یوز ایسے مطلب کہ اس کو نے یہ پہ لسٹ کیا تھا اور یہ یہ آئیسی کی اقسام نے یہ بتا دیا کہ اگر ہم نے کسی چیز میں لگا کر استعمال کر سکتے ہیں ٹھیک ہے یہ ایسے آئیسی ہوتے ہیں یہ اس کی آئرپور پر نہیں ہوتی ہیں اور اس کے اندر یہ سرکر لگے ہوتے ہیں ٹھیک ہے جی اب ہمارے پاس پرفارمیس کریکٹرسٹکس اینڈ پیرامیٹرز آتے ہیں ڈی سی پاور سپلائی بولٹیج کتنے ہونے چاہیے نوائز مارجن کے وہ کس حد تک نوائز اس کی آسیلیشن کی وہ چل سکتی ہے زیرو اور ون کے درمیان پاور چلنے کے لیے اب فریکوینسی ریسپونس اور پروپیگیشن ڈیلی اب وہ یہاں پہ بات کر رہا کہ فریکوینسی جو کوپریٹ کرنے کے لیے چل رہی ہوتی ہے وہ کتنی چاہیے اور پروپیگیشن ڈیلی ہے اس میں کس تک ہو سکتا ہے اب فین آوٹ اب وہ یہاں پہ کہہ رہا کہ فین آوٹ جو ہوتا ہے وہ ایک دوسرے کے جو جو نمبر آف گیٹ استعمال ہو تین آس میں دی نمبر آف گیٹ آٹ کن بی کنیکٹی ٹو آف سنگل گیٹ کے مطلب کتنے سارے گیٹ ان کی آورپوٹ جو سنگل گیٹ کی انپوٹ کے ساتھ استعمال کی جاتی ہے اب آگیا ڈیجیٹل سرکٹ اینڈ اپریشنل کریکٹر سٹکس ٹھیک ہے جی اب یہاں پہ اپریشنل کریکٹر سٹکس کی بات ہو رہی ہے ڈی سی سپلائی وولٹیج تو یہ ذرہ میں آپ کو بتا رہتا ہوں بردھان سے ٹرانزیسٹر ٹرانزیسٹر لاجک بیس ڈیوائس ورک وید ڈی سی سپلائی یا فائی وولٹ ٹھیک ہے یہ ایم سیکیوز میں آجاتا ہے ٹھیک ہے ٹی 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 اس چیز کو پر لی نا یار اب سی ٹی 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 ٹل شارٹ کی جو ہے یہ الیکٹرونکس کی کسی میں ٹھیک ہے یہ زیادہ پاور کو زیادہ بلٹج برداست کر سکتا ہے جن سی ان ایس شارٹ کی یہ چیز بعض دفعہ ہوں میں پوچھ لیتا ہے کہ وہ کیا ہے اب اس کو دیکھ شارٹ کی ٹی ٹی ٹھیک ہے جی اب یہاں پہ ایک چیز دیکھ لیں کہ جو آئیسیز ہوتے ہیں ان کو چلنے کے لئے والٹیج کی تو ضرورت ہوتی ہے ٹھیک ہے اور وہ والٹیج ہوتے ہیں وہ کلاک کی فارم میں اس کو مل رہے ہوتے ہیں ون زیرو کی فارم میں آسیلیشن ہو رہی ہوتی ہے فاسٹ میں ٹھیک ہے اب یہاں پہ وہ بتا رہا ہے کسی موس ٹکنالوجی اس دی رومینن ٹکنالوجی ٹوڑے گے وہ زیادہ یوزر ہو رہی ہے لارڈ سکیل آئیسیز اینڈ مایکرو پروسیسر جو ہمارے ممبائلوں میں پروسیسر یوز ہوتے ہیں یا جو چھوٹی الیکٹرونک سی ڈیوائیسیز ہوتے ہیں ٹھیک ہے اب یہاں پہ وہ بتا رہا ہے سی موس ٹکنالوجی اچھا جی اب یہاں پہ وہ بتا رہا ہے کہ 3.3 ولٹ سی موس سیریز کریکٹر آئیز بائی فاسٹ سویچنگ سپیڈ انڈ ویری لو پاور ڈیسیپیشن وہ یہاں پہ مطلب کہا رہا ہے کہ جو 3.3 ولٹ پہ چلنے والے آئیسی ہیں وہ کام پاور لیتے ہیں اور ان کی جو سویچنگ سپیڈ مطلب کہ ان کی سپیڈ کام کرنے کی زیادہ ہے ٹھیک ہے جی اب 5 ولٹ سی موس جو ہیں وہ 7.4 ایسی اینڈ 7.4 ایسی ٹی ہائی سپیڈ ہوتے ہیں 7.4 ایسی اینڈ 7.4 ایسی ایڈوانس سی موس جو ہیں وہ یوز ہوتے ہیں 7.4 یہ چیز دیکھ لینا اب 3.3 سی موس جو ہیں یعنی کہ جو آئیسی ہیں وہ 5 ولٹ پہ چلنے والے ہوتے ہیں اور 3.3 ولٹ پہ چلنے والے ہوتے ہیں اس کے بعد لاجک لیولز اینڈ نوائز مارجن لاجک لیول کا مطلب ہوتا ہے کہ کس لاجک یا کس لیول کے اوپر جا کے وہ اپریٹ کرے گا اور نوائز مارجن اس میں کس ہاتھ تک پہ ہے وہ سگنل کی جو ڈسٹارچن ہے وہ قابل منظورہ کے مطلب کس ہاتھ تک سگنل میں ڈسٹارچن چال سکتی ہے ٹھیک ہے جی اب یہ اس کا جو 5 ولٹ سے لے کر یہاں پہ انہوں نے ڈائیگرام میں بتایا ہوا ہے اس کو بھی دیکھ لینا یار کہ یہ 5 ولٹ کے لیے ٹرانزٹر ٹرانزٹر لاجک کے لیے کیا ہے اور 3.3 ولٹ کے لیے کیا ہے ٹھیک ہے جی ٹی ٹی لاجک لیولز اس کو بھی دیکھ لینا ٹی ٹی لاجک لیولز سی مال سریفن پریو گولٹ سیریز لاجک لیولز ٹھیک ہے اس کو بھی دیکھ لینا اب وہ یہاں پہ کہہ رہا ہے کہ آپ کو بتاتا ہوں ایفیکٹ آف نوائز ایفیکٹ آف سی موس اینڈ گیٹ یہاں پہ بھی وہ ایفیکٹ کے بارے میں بات کر رہا ہے کہ اس میں ایفیکٹ کی کیا صورتحال ہوگی کہ وہ صحیح سے کام نہیں کر سکتا ہے اس چیز کو آپ نے دیکھ لینا نوائز مارجن یہ ان کے کچھ فارمول ہیں ان کو دیکھ لینا پاور ڈیسیپیشن کا مطلب ہوتا ہے کہ سرکٹ جو چلنے کے لیے کتنی پاور کنزیوم کر رہا ہے یا کتنی پاور لے رہا ہے پاور ڈیسیپیشن آف ٹی 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 ال کی کیا ہے دیوائیسیز کی پاور ڈیسیپیشن پاور ڈیسیپیشن آف سی موس دیوائیسیز کی کیا وہ کتنی پاور لیتی ہیں ٹھیک ہے پاور کا فارمول تھا پی از ایکول ٹو بی یا ای بی وولٹیج ہوتے ہیں اور آئی کا مطلب کرنٹ ہوتا ہے پراپیگیشن ڈیلے پراپیگیشن ڈیلے کا مطلب ہوتا ہے کہ اگر کسی سرکٹ کو ہم نے سگنل دیا ہے تو کتنی سوری کتنی دیر کے بعد اس کی آوٹپٹ ہمیں ملے گی ٹھیک ہے کہ اس میں پراپیگیشن کرتے ہوئے ڈیلے کتنا آیا سپیڈ پاور پروڈکٹ یہ بھی دیکھ لینا فین آوٹ آنڈ لوڈنگ یہ بھی دیکھ لینا اس کو پر لینا ایک تفاہ یار آگے چلتے ہیں بلین الجبرا انڈ لاجک سیمپلیفیکیشن ٹھیک ہے یہ چیزیں یاد رکھنا پیچھے میں نے آپ کو بتائی تھی کہ انڈ کا لاجک سیمبل لاجک ایکسپریشن یہ ہوتی ہے ٹھیک ہے ان ایکسپریشن اس کو بھی دیکھ لینا بلین الجبرا ڈیفیریشن ویریابل کمپلیمنٹر لٹرل بلین اڈیشن یہ دیکھ لینا چیزیں بلین ملٹیپلیکیشن لاغ بلین الجبرا یہ گیٹس کے گیٹس سے ہی لے گئی ہوئی ہیں ساری ڈیسٹریبیوٹیو لائی سارے لائی یار یہ جو سیمپل سے ہیں یہ دیکھ لینا چاہ یہ بلین الجبرا لاجک سیمپلیکیشن اب یہ میں آپ کو ایک اگزامپل سمجھا دیتا ہوں آپ کے ہر چیز کلئر ہو جائے گی دیکھیں اس کو میں دو منٹ لگاتا ہوں لاجک سرکا ریپریزینتیشن وائبلین ایکسپریشن a.b بار یہاں سے دیکھنا ہے میں آپ کو سمجھاتا ہوں a.b a.b یہ آگیا اس کا مطلب کہ a.b جو ہیں ان کو and gate کے ساتھ connect کیا گیا ہوا ہے a.b b کے اوپر بار b کے اوپر بار کا مطلب کہ b جو ہے وہ not gate کے ذریعے connected ہے and gate کو ٹھیک ہے جی a.b bar a جو ہے وہ سیدھا ہی b bar کہ مطلب یہاں پہ b جو ہے وہ bar لگ گئی not gate لگ گیا اس کو input مل گئی a.b bar یہاں پہ بن گیا ٹھیک ہے جی اب اس کے بعد ہمارے پاس آگیا plus a.b a.b c.d ٹھیک ہے جی a.b c.d وہ یہاں پہ add ہوتے ہیں سارے آگے ٹھیک ہے جی وہ کیسے ہوتے ہیں a یہاں سے آگیا ہمارے پاس کہ a کے اوپر bar a کو یہاں سے لیا اور یہاں پہ پہنچ گیا not gate لگا ہے کہ اوپر bar لگ گئی وہ یہاں پہ آگیا ٹھیک ہے جی مطلب کہ یہاں پہ بی a.b a bar b bar b bar c d c d یہاں سے آگیا c ڈ ڈ وہ یہاں پہ آگے مل رہے ہیں اور c ان سب کے اوپر پھر bar آگیا آگیا ٹھیک ہے اب اس کے بعد یہ اس میں پلس آگیا اس کے بعد یہ نار گیٹ لگا ہوا ہے ٹھیک ہے اس کے اوپر بھی bar لگی ہوئی ہے تو اس میں پلس جو ہے یہ نار گیٹ کو شوق کر رہا ہے یہ اس کے ایکسپلیرینشن دے گئی ہوئی ہے اس کو دیکھ لینا اپ ایوالیویٹنگ ڈی ایکسپریشنز سیمپلکیشن سیمپلکیشن اپ بلین ایکسپریشنز ان کو بھی دیکھ لینا ایک پہ کہ کیسے سیمپلیوائی کرتے ہیں ان کو دیان سے پڑیں گے تو یار یہ بڑے آسان سے کنسپٹ ہیں اب یہ جلدی ہے تو جلدی کی وجہ سے میں بس بگائی جا رہا ہوں لیکن انشاءاللہ ناکس ٹائم سا ہی میں لیسن کے اوپر اس کے نیکچر بنا کر آپ کو دوں گا یا سیمپلکیشن اور ایک چیز یاد رکھنا جب میں کیمپس میں جاتا تھا تو سر نے مجھے ایک چیز بتائی تھی کہ بھئی میٹرم کی اگر تیاری کر رہے ہو تو ایک چیز جس کی سمجھ لگتی ہے اس کو کر لو جس کی سمجھ نہیں لگتی اس کو چھوڑ دو دیکھ لو اگر آپ نے ایسے کرنا تو ایسے کرنے اگر چھوڑ نہیں ہے کوئی چیز تو چھوڑ دیں اس کا مسئلہ نہیں ہے جس چیز کی سمجھ نہیں لگتی اس کو چھوڑ دیں کیونکہ ہمارے پاس ٹائم کم ہے سیمپلکیشن اور بلین ایکسپریشن اب یہ اگر کیمپ آگیا ہے کہ کیسے تروٹ ٹیبل کو کیمپ میں جو ہے ویلیو سائن کرتے ہیں ٹھیک ہے وہ ایسے کرتے ہیں یہ دیکھیں یار کہ اے بی اور سی جو انپوٹ ہے ان کو یہاں پہ رکھتے ہیں ٹھیک ہے اے بی کی جو انپوٹ وہ اس سائیڈ پہ آگئی کہ erne اگر 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 اے بی میں جو ہے اور اگر اے بی میں جو ہے جو ہے اور وہ اس کو ایسے دیکھتے ہیں ٹھیک ہے جی اب اسی طرح آگئے بھی KMAP کو آپ نے دیکھ لینا ہے اب آگئی ہے ہمیں یہاں پہ ایسے ہوئے کہ KMAP کی جسٹس ویلیوں میں ایسے اگر مل جاتے ہیں نا سیم تو ان میں ان کو گروپ کر دیا جاتا ہے اس کو بھی دیکھ لینا جار اس کا بھی پانچ نمبر کا کویسٹن آ جاتا ہے پیپر میں اچھا جی اب یہ سیون سیگمنٹ ڈسپلی آ گیا ہے سیون سیگمنٹ کا مطلب ہوتا ہے کہ اس میں سیون جو ہیں وہ سیگمنٹ لگے ہوئے ہیں سیون علیہدہ سے سمجھ لے کے لائٹس لگے ہوئی ہیں سیون سیگمنٹ لگے ہوئے ہیں وہ ایسے ایک دو تین چار پانچ چھ ساتھ ٹھیک ہے جی یہ سیون سیگمنٹ جو ہیں وہ یہ بیندری میں ڈیسیمل میں سے لے کے نائن تک جو ہے وہ شو کروا دیتے ہیں اب زیرو کے لئے جو ہے سارے سیگمنٹ اے بی سی ڈی ای ای ایف جو ہے وہ آن کریں گے تو یہ زیرو بن جائے گا اب پن کے لئے بی سی ٹھیک ہے جی بی اور سی کو آن کریں گے تو یہ ون بن جائے گا ٹو کے لئے اے بی ڈی ای جی اگر اے بی ڈی ای اور جی کے ساتھ یہ ٹو بن جائے گا ٹھیک ہے اب یہ فور بیٹ بی سی ڈی انپوٹ یہاں پہ آ رہی ہے اور آگے لاجک سرکٹ لاجک سرکٹ کے بعد سیون سیگمنٹ آنپوٹ لگی ہوئی ہے اے بی سی ڈی ای ای ایف ٹھیک ہے جی سیون سیگمنٹ جی کوڑڈر لگا ہے ساتھ میں اس کے اور یہ ترو ٹیبل ہیں یار اسی سیگمنٹ کو سالف کرنے کا ترو ٹیبل بنایا ہوا ہے اس کو بھی دیکھ لینا کہ انپوٹ اے بی سی ڈی ٹھیک ہے جی سیگمنٹ اے سیگمنٹ سیگمنٹ کیا ہے اس میں کیا ہے اور انپوٹ کے لحاظ سے اوٹپوٹ کیا ہے ٹھیک ہے جی ایکس کا مطلب ہوتا ہے ڈونٹ کیا ہے اب کمپیریٹر سرکت آگیا هنا پہ کمپیریٹر آکا مطلب ہوتا ہے کہ کمپیریٹر بہت کواتھ کرنے والا ٹھیک ہے اس کو بھی دیکھ لینا یار موسیقی اے اور موسیقی